بلکم بیک تو اس ایم زوالوجسٹ یوٹیوب چینل تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ کلاس ڈین بائیولوجی سٹارٹ کرنے جا رہا ہو اس میں آج ہم ڈسکس کریں گے کمیکل کارڈینیشن ان ہارمونز یہ ایک ٹاپک ہے آج سٹیپ بائی سٹیپ ہم اس ٹوڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ کمیکل کارڈینیشن کیا ہوتا ہے ان ہارمونز تو چلے شروع کرتے ہیں اور سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کرتے ہیں کمیکل کارڈینیشن ان ہارمونز کمیکل کارڈینیشن ان ہارمونز کے اگر ہم بات کریں اس میں ہارمونز کارڈینیٹ باڈی پنکشنز ہارمونز کیا ہوتا ہے ہارمون باڈی کے جتنے بھی پنکشنز ہوتے ہیں یہ کارڈینیٹ کرتے ہیں اور یہ کنٹرول کرتے ہیں ہارمونز کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس سپیشلائز سپیشل ٹائپ آب کمیکلز ہوتے ہیں اگزوکرائن ورسز انڈوکرائن گلینڈ اب یہ ہارمون پروڈیوز کرتے ہیں یا تو یہ اگزوکرائن گلینڈ یا انڈوکرائن گلینڈ اب ہم ڈسکس کریں گے یہ شارٹ قیسٹن کے لیے بھی امپارٹن ہے کہ اگزوکرائن گلینڈ اگزوکرائن گلینڈ اب یہ بات آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے اگزوکرائن گلینڈ کیا ہوتا ہے اگزوکرائن گلینڈ وہ گلینڈ ہوتے ہیں ہمارے باڈی میں جس کے ڈکٹس ہوتے ہیں ڈکٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ہارمون پروڈیوز کرتا ہے تو اس کے لیے سپیشرائز چینل یا ڈکٹس ہوتے ہیں اگزامپل اس کا ہے ڈائجسٹیو سسٹم یہ سب کیا ہوتا ہے یہ اس کے لیے ایک خاص قسم کا ڈکٹ ہوتا ہے اس میں یہ ریلیز ہوتا ہے یہ ہارمون تو ڈائجسٹی گلینڈ اب اس میں کوئی ڈکٹس موجود نہیں ہوتا ہے یہ ڈائرکلے یہ ہارمون پروڈیوز کرتا ہے یا ریلیز کرتے ہیں انٹو دے بلڈز اور ٹارگیٹڈ ریجن تک جاتے ہیں اگزامپل جس طرح اگزامپل نو ڈکٹس اس میں کوئی بھی ڈکٹس موجود نہیں ہوتا ہے انڈوکرائن گلینڈز بھی مختلف قسم کے اگزامپل جس طرح پچیوٹری گلینڈ ہوتا ہے تائرائیل گلینڈز یہ سب ہمارے پاس انڈوکرائن گلینڈز ہوتے ہیں ہیومن بینگز میں ہارمون پنکشن اینڈ سینٹیسز اب ہارمون کس طرح کام کرتا ہے اور اس کا مطلب کس چیز سے مل کر بنا ہوتا ہے ہارمونز ہارمون اور ارگینک کمپاؤنڈز ہارمون ہمارے پاس وہ ارگینک کمپاؤنڈز کیا ہوتا ہے جس میں ہائیڈروجن کارون اکسیجن موجود ہوتا ہے اسے ارگینک کمپاؤنڈز یہ ان سب سے مل کر بنا ہوتا ہے ہارمونز میڈ ان انڈوکرائن گلینڈز اب یہ ہارمون انڈوکرائن گلینڈز میں یہ بنتے ہیں پھر بلڈ میں ہی جاتے ہیں اور تارگیٹڈ ریزن تک یہ اپنا پنکشن کرتا ہے باڈی میں ریلیز انٹو دا بلڈ اور بلڈ میں یہ ریلیز ہوتا ہے یہ ہارمونز ہارمونز ایمپیکٹ آن ٹارگیٹڈ ٹیشوز اب ہارمون کیا ہوتا ہے یہ بلڈ میں ریلیز ہوتا ہے انڈوکرائن گلینڈ کی میں بات کر رہا ہوں جب یہ بلڈ میں ریلیز ہوتا ہے تو یہ ٹارگیٹڈ ٹیشوز تک جاتا ہے اور نا پنکشن کرتا ہے اپیکٹ سپیسپک ٹیشوز اس ہارمونز کی وجہ سے یہ سپیسپک ٹیشوز تک جاتا ہے اور اپنا کام کرتا ہے یہ ہارمونز ریگولیٹ رییکشنز ہارمون رییکشنز کو بھی کنٹرول کرتا ہے یا سٹیمولیٹ کرتے ہیں اسے سٹارٹ کرتے ہیں یا انہیبٹ کرتے ہیں یا اسے سٹاپ کرتے ہیں پنکشنز کو تو یہ مختلف کام ہوتے ہیں انزائم کا ریگولیٹ کرتا ہے سٹیمولیٹ یا انہیبٹ کرتا ہے سٹیمولیٹ اور انہیبٹ یہ مختلف پنکشن اپ ہارمونز ہوتا ہے لانگ ٹرم اپیکٹ اپ ہارمونز کی اگر ہم بات کریں کہ لانگ ٹرم اس کا کیا اپیکٹ ہوتا ہے یہ انپلوینس میٹابالک ایکٹیوٹیز ہمارے باڈی میں یہ جتنے بھی میٹابالک ایکٹیوٹیز ہوتے ہیں اس کو کنٹرول کرتے ہیں انفلائنس کرتا ہے ان گروت ریٹ کو بھی یہ ہارمونز کنٹرول کرتا ہے کنٹرول سیکشوال مچیورٹی ہیمن بینز میں سیکشوال مچیورٹی کو بھی کنٹرول کرتا ہے ان ہارمون ٹائپس ان کمپوزیشن اب ہارمون کے کتنے ٹائپس ہوتے ہیں اور کمپوزیشن کس طرح ہوتا ہے ٹونٹی ٹائپس آپ ہارمون ہوتا ہے انڈوکرائن گلینڈز کے مطلب یہ ٹوٹل ہمارے پاس مختلف قسم کے ہارمونز ہی پروڈیوز کرتے ہیں ٹونٹی ٹائپس ہوتے ہیں مطلب ٹونٹی ٹائپس آپ انڈوکرائن گلینڈز موجود ہوتا ہے اور یہ مختلف ہارمونز ہی پروڈیوز کرتے ہیں ہمارے پاس یہ پروٹین سے مل کر بنے ہوتے ہیں کمپوزیشن کے گرہم بات کریں یہ موسٹلی پروٹین بیس ہوتا ہے سم آر سٹیرائیڈ ڈیرائیوٹیز اور کچھ ڈیرائیوٹیز آب سٹیرائیڈ بھی ہوتا ہے یہ ہارمون تو یہ تھی کچھ بیسک ٹرمینالجیز ایباوٹ کیمیکل کارڈینیشن این ہارمون کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسیڈو کو لائک کریں گے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے اور بھی میں آپ لوگ کے لیے اس طرح نوٹس بناوں گا اور شیئر کروں گا تینکیس سو مچ پوچنگ بای